ادھر ہریانہ سرکار کی طرف سے کھلاریوں کے پرسکار راشی میں کٹاوتی کیے جانے اور پھر سرکار کی طرف سے کھلاریوں کے سمان سمہار اقرد کیے جانے کے بعد کھلاری سرکار سے ناراض ہیں کھلاریوں کا ساف کہنا ہے کہ اس فیصلے سے کھلاریوں کا منوبال کم ہوگا آسٹریلیا کی گولڈ کوسٹ میں حالی میں ہوئے کامرل گیمز میں ہریانہ سرکار کی اور سے پدک ویجیتاؤں کو دی جانے والے پرسکار راشی میں کٹاوتی کو لے کر شروع ہوا ویواد رکھنے کا نام نہیں رہا پرسکار راشی میں کٹاوتی کی گھوشنا کے بعد گیارہ کھلاریوں نے ناراض ہو کر سرکار کی طرف سے کئے جانے والے سمان سمہاروں کا بہشکار کیا تو سرکار نے سمان سمہاروں کو ہی رد کر دیا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہریانہ سرکار اپنی کھیل نیتی کے تحت ویبیر نے کھیل پرتیس بردھاؤں میں پدک جیتنے والے کھلاریوں کو پرسکار کے طور پر نگت راشی دیتی ہے کامنولد گیمز پدک ویجیتاؤں کے لیے 26 اپریل کو پنچ پلا میں سمان سمہاروں ہونا تھا اس میں راجپال اور مکہ منتری کے شامل ہونے کی بھی سمبھاب نہ تھی لیکن ناراض کھلاڑیوں کے اپنے رخ پر اڑے رہنے کی وجہ سے ہریانہ سرکار نے سمان سمہاروں کو رد کرنا ہی بہتر سمجھا اولمپک میں پدک ویجیتا رسلر ساکشی ملک نے بھی پرسکار راشی میں کٹاؤتی کے سرکار کی فیصلے کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے کھلاڑیوں کے منوبل میں کمی آئی گی ہم جبھی بھی پدک لے کے آتے ہیں جیسے میں اولمپک سے پدک لے کے آئی تو انہوں نے ہریانہ سرکار نے جو اتنا اچھا میرا مان سمان کیا اور اب بھی کاؤنویلت میں بھی ہریانہ کے جو اتنے پدک ہے سب چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح وہ ہمارا پورا مان سمان کرے پس یہی ہے کہ انہوں نے ہماری پرائز منید میں سے شاید کچھ کٹنے کے بارے میں سوچا ہے جو کہ ٹھیک نہیں لگا ہمیں کیونکہ میں پہلے بھی ہم نے کھیلا ہے اور جوب تو ہم کب سے کر رہے ہیں تو آج تک تو ایسا نہیں ہوا اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی ایسا نہ ہو ہمارا پوری طریقے سے گورنمنٹ جو ہے پہلے کی طرح مان سمان کرے اس سے پہلے گولڈ کوسٹ کاؤنویلت کی پدک وجہ تاب عویدہ فوغاٹ نے بھی سرکار پر یہ کہہ کر حملہ بولا تھا کہ ایپورٹ بارٹ نے اور کھیل نیتی کو لے کر ہریانہ سرکار کنفیوز نظر آ رہی ہے دیکھیں میرا یہی مانا ہے کہ جو کھیل نیتی انہوں نے بنائی ہے کیونکہ اس سے پہلے آج تک ایسی کوئی نیتی نہیں تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پرشکاراسی بڑھا کے دے جاتی ہے اور یہاں پہ گھٹا کے دی جارہے کھلاڑیوں کو تو یہ بہت ہی گلت نیتی ہے اور دوسرا یہ کہ کیونکہ کھلاڑی دیش کیلئے کھیلتا ہے وہ کسی سٹیٹ کیلئے نہیں کھیلتا اور کھلاڑی دیش کا ہوتا ہے کسی سٹیٹ کا نہیں ہوتا ہے تو جب وہ میڈل لے کے آتے ہیں تو وہ پورا دیش کو گروان بھی کرتے ہیں تو ہمیں دیش کی اصحاب سے بیسے دیکھنا چاہیے اور رہی بات ان کی نوکری ریلوے میں نوکری کر رہے ہیں تو ریلوے وہ پیسے دے رہی وہ کٹ کے دیں گے وہ سرکاری گورمنٹ کی جوب کر رہی ہے وہ سینٹر کی جوب کر رہی ہے کسی سٹیٹ کی جوب نہیں کر رہے ہیں گور طلابی کی ہریانا سرکار اپنی کھیل نیتی کی تحت ان پدک وجہتاؤں کو نکت پرسکار دیتی ہے جو ہریانا کے مول نیواسی ہو اور سمبندھت کھیل پرتیوگیتاؤں میں انہوں نے ہریانا کا پرتنیدھتو کیا ہو ہریانا کے 22 پتک وجہتاؤں میں سے 13 کھلاڑی ایسے تھے جنہوں نے ہریانا کی بجائے دوسری ایجنسیوں کا پرتنیدھتو کیا تھا حالانکہ کھیل نیتی میں وشش پراؤ dropletsان यا تی� کیا گیا جو ہریانا کی بجائے دوسری ایجنسیوں سے کھیلیں انہیں بھی نگت پرسکار دیا جائے گا لیکن اس میں سے اتنی رقم کٹ لی جائے گی جو انہیں سمبندھت ایجنسی سے سمبان اور پرسکار کی طور پر ملے گی اسی کو لے کر گیارہ پتک ویجیتہ کھلاڑیوں نے کڑی آپتی جتائی ہے سرکار کو اندیشو تھا کہ کہیں ان کھلاڑیوں کی وجہ سے سمہاروں میں اڑچن نہ جائے اس لئے سرکار نے سمبان سمہاروں ہی رت کر دیا روزک سے ٹوٹال نیوز کے لیے سریندر سنگی ریپورٹ